کہ آج پروگرام میں لطیفہ ایک بڑا زبردست ہے اس لطیفے سے مدالک دنیا کو بتانا بڑا ضروری ہے ایک جانب تو بہت زیادہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن جو شویب صاحب نے بات کی ہے وہ کرسٹین فیر کے حوالے سے بات کی ہے کہ انہوں نے خود جا کر وہاں پر یہ بات کی کہ وہ معاملہ کیا تھا بھارت کے اندر ہی شٹ اپ کال دی کہ یہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو آپ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں یعنی کہ فوج کے اندر بھی یہ بات ہو گئی لیکن یہ کر کیوں نہیں اس پر مزید بھی ہم بات کرتے ہیں جنرل صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ایک طرف تو یہ پورا اپیسوڈ تھا اس اپیسوڈ کے بعد بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں مختلف اوقات میں اس طرح کے کام پاکستان کے خلاف بھارت کی جانب سے کیے گئے چلے یہ اپیسوڈ تو آپ کو بھی معلوم ہے میں اس کو زیادہ لطیفے سے زیادہ کچھ اہمیت بھی ہم نہیں دے رہے ہیں لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اس پہچیدگی کا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستقل ہے جب تک یہ کم از کم موڈی جیسے ایک شخص وزیراعظم کی سیٹ پر برا جمان ہے تو وہاں سے تو اس متعلق کے خطے کام بہتر ہو سکے کوئی ایسی چیز کی توقع اس کی توقع نہیں کی جا سکتی دیکھیں یہ یہ نہیں بلکل نہیں کی جا سکتی یہ میرا کہنا نہیں ہے یہ بھارت کے اپنے لیڈر بھی کہتے ہیں یہ آج ٹی وی کا ایک پروگرام جس میں مانی شنکر ہے یار وہ بھی اس میں شریک تھے ہمارے ساتھ تھے پروگرام میں بحث ہو رہی تھی تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھئے ہم سائے بھی ہیں جوگرفی ہمیں ایک ساتھ کھڑا کر گئی ہے انترہیدہ ہو نہیں سکتے اور پھر یہ کہ آج کل زمانہ ایک نیکٹیوٹی کا جہاں آپ اپنی تجارت بڑھا سکتے ہیں تو ہمیں ادھر توجہ دینی چاہیے تو ان کا کہنا تھا کہ موڈی کی ہوتے ہوئے تو آپ بھول جائیے نہیں ہو سکے یہ ان کا کہنا تھا جو کہ بھارتی بھی در ہے وہ ایک پر منی شنکر یار وہ تھوڑا میانہ روی رکھتے ہیں ان کی بات چیت میں آپ دیکھیں کہ انتہا پسندی نہیں ہے تو جو منصفانہ بات کرے گا جو میانہ روی سے بات کرے گا وہ آپ کو واضح بتائے گا کہ آج بھارت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ انتہا پسند ہے ان کی سوچ آر ایس ایس کی سوچ اور پٹلر کی سوچ ایک جیسی ہے وہ نازیوں کی طرح سوچتے ہیں لہذا ان کے ہوتے ہوئے توقع یہ کرنا ہے کہ کوئی بہتری آ جائے گی خطے میں امن ہوگا وہ نہیں آ سکے لہذا یہ چیز بھی پاکستان کو بھی سمجھنی چاہیے آپ دیکھئے کہ میانہ روی کی پولیسیز جو تھیں وہ بڑی پرو انڈیا تھیں جہاں وہ چاہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے مراسم اچھے ہوں جو بھی ان کے مفادات تھے یعنی تھی بھارت طورت وہ انہوں نے بہت کوشش کی یعنی اتنی کوشش کی کہ جیسے کلبوشن مغیرہ کا قصہ تھا اس کو بھی وہ کھا بھی گئے لیکن بھارت سے کرکن میں آئے تو بھال نہ کرا سکے صحیح اس سے ذہنیت پتہ لگتی ہے بھارت کی کہ وہ آپ کو ہر سطح پہ یہ جو آج کی حکمت ہے وہ آپ کو ہر سطح پہ نقصان پہنچانا چاہتی ہے پاکستان کو کھیلیں پاکستان کی ایکانومی پاکستان کی آمن آمان کا مسئلہ یہ سب چیزیں ہیں جہاں وہ آپ کو ڈیمیج کرنا چاہے ہیں جنرل صاحب پھر کم از کم ہم یہ توقع جو ہے وہ اب یہ نہیں رکھ سکتے کہ خطے کا آمن ہے وہ بڑا بفقود ہو جاتا ہے اس قسم کے حالات اور اس قسم کے واقع باقی ترقی کا تو عمل اس کے بعد پر آتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے